دیکھیں شکریہ آج آپ یہاں پر آئے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو منظر عام پر آ رہی ہیں جو بہت ہی ڈسٹربنگ ہے یوتھ خاص کر یوتھ کے لیے جس یوتھ کو بہت بڑے خواب دکھایا گئے تھے جن کو بولا گیا تھا کہ آپ کے لیے ہم آسمان سے تارے توڑ کے لائیں گے آج جو سی ایم آئی کی جو گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک ایجنسی ہے انہوں نے ایک ریٹنگ نکھا تو ریسٹ آف کانٹری سب سے ہائیسٹ ہے 21.6 پرسن میں اور یہ ریٹ تب سے ہائی چل رہی ہے جب سے ایبرگیشن آف آرٹیکل تین سو ستر ہوا ہے آج آپ دیکھئے کہ نوجوان سڑکوں پہ آیا ہیں جو آلیڈی ملازم تھے ان کو ملازمت سے بدخل کیا ہے ان کی فیملی اس ٹائم پہ پریشان ہیں ابھی آپ کو بھی پتہ ہوگا وہ سی آئی سی آپریٹرز ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ کام کر رہے ہیں ان کا بھی ریگوریزیشن نہیں ہو رہا ہے اسی ہزار سے زیادہ جو کنٹریکشوال جن کو آپ ڈیلی ویج بولتے ہیں وہ ان کے مسئلہ بھی پڑے ہوئے ہیں وہ حل ہی ہو پا رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہے ہیں اور ال جی صاحب یہاں پہ بول رہے ہیں کہ پانچ لاکھ ایمپلائیمنٹ جنریٹ کریں گے پانچ لاکھ بچوں کو پانچ لاکھ جو ایمپلائیڈ سکل یوتھ ہیں ان کو ایمپلائیمنٹ دیں گے ارے خدا رہا یہاں جو ایمپلائیمنٹ تھی آپ تو یہاں کے لوگوں سے ایمپلائیمنٹ چھین رہے ہو کم سے کم ان ڈیلی ویجرز کی طرف دیکھو ان کی فیملیز کو دیکھو آپ وہ کس کن حالاتوں میں ابھی جی رہے ہیں تو آپ کن کو یہ کیا دکوصلہ کیا خواب دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ ہم آج ایمپلائیمنٹ لائیں گے اور آپ کے ذریعے سے میں بس یہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ال جی صاحب سے ال جی صاحب کو زیادہ خواب مت دکھائیے آپ اس کا جواب دیجئے 21.6% جو ایمپلائیمنٹ ہے آج وہ کیوں ہو رہی ہے انفلیشن باقی سٹیٹ سے زیادہ ہے اور 7.65% ہے اور یہ انفلیشن پچھلے چار مہینوں سے چل رہی ہے ان سب چیزوں کا جواب دیجئے ہمارے ساتھ خدا رہا انصاف کریے شکریہ